کادیان کی تہار جیل سے فرار کی کہانی کیا مذہبی دنیا اس قدر صفاق بھی ہو سکتی ہے کہ نام نہاد مذہبی غیرت کے نام پر انسانیت کا جنازہ نکالنا بھی جائز قرار دے دیا جائے ایک باشور انسان با خوبی یہ سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ہٹلر اور مسولینی کے نظام کو سامنے رہ کر بربریت اور غیر انسانی سلوک کی عبرتناک مثالیں قائم کی گئیں جماعت احمدیہ میں اسلامی تعلیم کا ایک ذرہ برابر بھی نمونہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا درویشی کے نام پر قید کیے کہیں مجاوروں جنہیں دولے شاہ کے چوہے بنا دیا گیا تھا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سوال اٹھانے زندگی سے لطف اندوز ہونے سے محروم کر دیا گیا یہی پر بس نہیں کیا گیا بلکہ اجتداروں سے ملاقات کرنے یہاں تک کہ ان کے نام پر ملنے والی امداد روک دینے جیسے مکروح اور گھتیا کاننا میں سرانجام دیے جاتے رہے جواب میں ان تیم سو تیرہ قیدیوں کو اللہ اللہ کرنا تھا مسجد میں رہنا تھا مرزا خاندان کی گھروں کی مفت میں مصدوری کرنے تھی میز جے کہ ہر قسم کی تفریح سیروں سے آہر یا تعلیم و ہنر سیکھنا حرام کر دیا گیا تھا کہ کہیں یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائے انہیں ذہنی ہی نہیں جسمانی معظور بھی بنا دیا گیا تھا یہ بیچاری ڈپریشن اور کرپ میں مبتلا کر دیے گئے صرف ارہائی سال میں ہی سب کے سب درویش ہڈیوں کا دھانچہ بن گئے جیسا کہ اس کا آگے سے تفصیل سے ذکر ہوگا دوہوں سے درویش بیماریوں میں مبتلا ہو گئے یہ ایک عذاب تھا جو مرزا محمود اور ان کے ہواریوں نے ان پر مسلط کر رکھا تھا ایسے میں ایک جیدار درویش اپنی جان بچانے کے لیے کادیان سے نکلنے کا فیصلہ کرتے ہیں مگر چونکہ مرزا محمود نے سب کو خصی کر دیا تھا اس لئے ان کی یہ کوشش بری طرح ناکام کر دی گئی کسی درویش کو علم اور ہنر مہیا نہ کیا گیا کہ کہیں یہ کادیان سے نکل کر دوسری جگہ اپنی زندگی بہتر انداز میں نہ گزار سکیں پھر دیگر مسلمانوں سے تعلقات ویسے ہی ختم کر چکے تھے اس طرح کے حالات میں درویش نکل کر جاتے بھی تو کہاں ان درویشوں میں ایک جوش و جذبہ ضرور تھا مزارات اور امارات کی حفاظت کا جنون بھی ان میں راسخ کر دیا گیا تھا برین واش بھی ہو چکے تھے مگر ان سب کے باوجود ایک انسانی جبلت پہل حال ان میں زندہ تھی جب کوئی درویش شاہ ان کے اشتہدار سوال کرتے اپنے پر زنگ کی داستان بیان کرنے کی کوشش کرتے انہیں بری طرح جھڑک دیا جاتا انہیں سزائیں تک سنائی جاتے ان کے لئے کادیان آگ کا وہ چیمبر تھا جس میں انہیں زندہ ڈال دیا گیا تھا بلکل ہٹلر کے مظالم کی طرح ہندوستان سے پاکستان آنے کے لئے پرمیٹ کی پابندی ختم ہو چکی تھی اب بجائے اس کے کہ ان درویشوں کو پاکستان جانے کی اجازت دی جاتی انہیں زبردستی روکے رکھا اس کا ایک خوف کادیان کی انتظامیہ کو یہ بھی تھا کہ کہیں یہ درویش خود پر بیٹی داستانی اقم نہ سنا دے اور ان کی اصلیت دنیا پر عاشقار نہ ہو جائے ان سب غیر انسانی غیر اخلاقی اور غیر شرعی پابندیوں سے دلبرداشتہ ہو کر ایک درویش نے کادیان سے نکلنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے لاغر اور بی جان جسٹ کو بھسیتے ہوئے کسی طرح پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے مگر غالباً انہیں ان کے رشتہ دار نہیں ملے یا رشتہ داروں نے خوف سے ان مظلوم درویش کو قبول نہ کیا وہ بیچارے اپنی فریاد لے کر چاروں نہ چار مرزا بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچے یہ باہمت انسان میع عبدالکریم سکنا تر گئی تھی انہوں نے بارہا کوشش کی کہ کادیان کی جماعت انہیں اپنے پیاروں سے ملنے کی اجازت دی مگر کوئی شنوائی نہ ہوئی جب یہ بزرگ میزا بشیر احمد صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے انتہائی حکارت سے ان کا ذکر کچھ ان الفاظ میں کیا آپ صاحب میع عبدالکریم سکنا تر گئی کو جانتے ہیں کادیان میں جانے کے کچھ عرصہ کے بعد اس کے دل میں اپنے عزیزوں اور اشتہ داروں کی جدائی کا خیال اور اس کے ساتھ ہی اپنے بعض دنوی کاموں کی کشش کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا اور اس نے پاکستان واپس آنے کی خواہش ظاہر کی اور جب اسے اس وقت کے حالات کے ماہ تحت اس کی اجازت نہ ملی تو اسے شیطان نے ورقہ لیا کہ بلا اجازت کادیان سے بھاگ جائے چنانچہ وہ موقع پا کر وہاں سے چوری بھاگ نکلا اور پاکستان پہنچ گیا اس طرح اسے ایک وقتی خوشی جو ہمیشہ شیطانی تحریکوں کو قبول کرنے سے ہوا کرتی ہے حاصل ہوئی لیکن اس کے بعد اسے خدای تقدیر نے پکڑا اور وہ ترہا ترہا کی نصیبتوں میں نبتلا ہو کر خدای گریفت کا ایک عبرتناک نمونہ بن گیا جب وہ ان مسائب کے چکر میں پڑھنے کے بعد ایک دن میرے پاس آیا تو میں نے اسے پہچانا تک نہیں اس سے پڑھنے والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کادیان کی درویز جسمانی اور ذہنی طور پر کس حد تک پہنچ چکے تھے لیکھتے ہیں اور میں نے بس خیال کیا کہ گویا اس وقت میرے پاس ایک انسان نہیں بلکہ کسی قبر سے نکلے ہوئے شخص کا بھوت کھڑا ہو اس کے چہرے سے وحشت تپکتی تھی اس کے آنکھیں پھٹی پھٹی اور اس طرح خوشک اور بے نور تھیں کہ جیسے ایک قدرت نے آنسو بہانے کی تسلی تک سے محروم کر دیا مزامین بشیر حوالہ جلدوں ایک دفعہ پھر اگر انسانیت کی رمک باقی ہے تو سوچیں کس طرح درویشوں کو جسمانی عذیت دی گئی اگر ان درویشوں کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا تو کوئی کیوں اس عقوبت خانے سے بھاگتا پھر اس کے پیچھے جماعتی گنڈے لگا کر اسے مزید خوف و حراس میں مبتلا کر دیا گیا اور اسے اتنا مجبور کیا گیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے اوپر جو مرزہ و شیر نے کیفیت بیان کی ہے وہ تقریبا ہر درویش کی ایسی ہی تھی مزید صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب اس نے رکھتے رکھتے مجھے اپنا نام اور پتہ بتایا تو میرے جذبہ رحم کے باوجود میرے دل سے یہ آواز اٹھی کہ اس شخص نے جماعت کے ایک ناس کی ترین زمانے میں سلسلہ سے غداری کی ہے جس پر خوضہ کی خاموش لاتھی نے اسے مردوں سے ورطر بنا رکھا ہے اور جس زندگی کی طرف وہ اب دونوں ہاتھ پھلا کر لکھا تھا وہ زندگی اس سے دھوٹ باگ رہی ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سو پچاس تک اس واقعہ کے بعد سے اب تک دویش اور ان کی نسلیں متواتر مظالم سہتین اور میرزہ خاندان کی جائدات کی حفاظت کرتے چلے آ رہی تھیں نازکی کی اس دور میں تو میرزہ محمود اور ان کا پورا خاندان پاکستان بھاگا شلایا تھا بغیر بتائیں اور اگر کوئی درویش پاردہ درخواست کر رہا ہے اپنی زندگی کی بھیگ مانگ رہا ہے تو آپ جیسے بے غیرت بے حص اور خبی ذہنیت کے جماعتی کرندے اسے غداری کرا دے رہے ہیں اگر یہ غداری ہے تو میرزہ محمود اور اس کا پورا خاندان سب سے بڑا قدعہ تھا جو اپنے مزارات کمزور نہتے درویشان کے سر پر چھوڑ آئے تھے اور جنہیں مقاصد پورا ہونے پر ان کے گھروں سے بیٹ دخل کر دیا گیا اور ان گھروں میں عہدے داروں کو عیاشیوں کے لیے رکھ دیا گیا جو آئے روز چندوں میں فراد کرتے تھے چونکہ جناب میاں عبدالکریم صاحب کے پاس کوئی اور آستہ جماعت نے کھلا نہیں چھوڑا تھا اس لیے وہ انتہائی بیبسی اور مجبوری کی حالت کو پہن چکے تھے اب انہیں مزید ظلیل کرنے کا سوچا گیا انہیں کہا گیا کہ ایک درخواست لکھیں اسے جماعت کی تصدیق سے میزہ محمود کے سامنے پیش کریں عظیم بادشاہ سلامت مناسب سمجھیں گے تو معافی مل جائے گی عبدالکریم سے معافی کی درخواست اس طرح نکھوائی گئی کہ رہی صحیح عزت نفس پر ختم کر دی گئی اور ایک زندہ لاش بنا دیا گیا اخراج و تازیر کی سزا سنا کر اسے گھر گھر میں اشتہار بنا کر پیش کیا گیا ایک طرف تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کوئی عہدے دار بڑے سے بڑا بھی جن کرے تو اس پر بات کرنے سے پہلے چالیس دن تک دعا کریں اس کی برائی کی تشہیر نہ کریں مگر یہاں ایک معمولی سکتہ ہے جو اپنی ہی جان بچانے کی کوشش کا نتیجہ تھے نہ صرف اشتہیر کی گئی بلکہ عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا گیا تاکہ باقی احمدی اس قسم کے انسانی کوشش کی جرت نہ کر سکیں جماعتی نظام جو دراصل ہٹلر کا بنایا ہوا تھا اس میں انسانی ہمدردی اور رحم دلی کے بلکل گنجائش نہیں رکھی گئی اس صفاق امام نے جو فیصلہ اس معافی نامہ کے نتیجے میں دیا وہ کچھ یوں تھا خیال رہی یہ وہ جماعت ہے جو محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا جھوٹا ڈھون اور ڈراما رچاتی ہے مرزا محمود نے دکھا افسوس کے قادیان سے بھاگنے والے کسی صورت معاف نہیں کیے جا سکتے جب تک کہ وہ ویسی ہی سخت آگ میں نہ ڈالے جائے مگر یہ غلط ہے کہ یعنی عبدالقریم اس سزا کو قبول کرے گا اگر قبول کرتا ہے تو اسے کہا جائے کہ پانچ سال تک کے لیے پنجاب سے چلا جائے اور اپنے کسی رشتے دار اور دوست سے جن کی وجہ سے اس نے سلسلہ سے غداری کی کوئی تعلق یا خطو قطابت نہ رکھے مرزا بشیر جانتی تھی کہ یہ کس قدر سخت سزا ہے پھر بھی لکھتے ہیں یہ وہ فیصلہ ہے جو عبدالقریم کے اتنے بھاری مسائب کے باوجود خلیفہ وقت نہیں ہاں اسی خلیفہ وقت نہیں جسے آپ مسلم معوت یقین کرتے ہیں عبدالقریم کے متعلق سادف فرمایا ایسا صفاقانہ اور انسانیت کی تزلین معافی مانگنے کے باوجود اور یہ کیسا مسلم معوت تھا جسے انسانیت کا پاس تک نہ تھا جو شخص پہلے سے ہی شدید ذہنی اور جسمانی دباؤ کا شکار تھا جو اپنوں میں رہنا چاہتا تھا آپ اسے اور دور کر کے کون سے مسلم معوت ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے کوئی شرم و حیاء اور انسانیت باقی ہے تو ایسے فیصلوں پر ہر سوچنے والا انسان لانت ملامت ہی کر سکتا ہے اسے سراح نہیں سکتا ان بزرگ درویش کو اخراج جماعت کی ہی نہیں بائیکارٹ کی بھی سخت کرین سزا سنائے گئی جو ہمیشہ سے کافروں کا ہی شیوات دیکھا سنا اور پڑھا جماعت احمدیہ کے قطعوت اور نظام کافروں سے بھی برتر اور بتر ہیں مرزا خاندان ساری زندگی اجاشیوں کی زندگی گزارتا رہا اور احمدیوں کے لئے تقالیف اور مشکلات پیدا کرتا رہا یہ مذہبی دنیا کا ایک نئی قسم کا ناسو تھا جس نے ایک پوری نسل تباہو برباد کر کے رکھ دی